آج کا مارا ویڈیو کا ٹاپک جو ہے بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہے ٹھیک ہے ایک مین ٹاپک ایسا جو کہ اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں اس وجہ سے جیسے کہ کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں جیسے چوٹیاں آ گئیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بہت باریک باریک ایسے کیڑے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے ٹھیک ہے یا اس کے علاوہ اگر باکسز ہم نے لگائے ہوئے ہیں یقین کافی ٹائم سے لگئے ہیں 6 مہینے ہو گئے باکسز کے اندر ب جو ہے وہ مزید ایسے کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ کیجز کے اندر بھی آ جاتے ہیں مختلف جو ہے وہ کیڑے ہمیں نہیں دکھائی دیتے ٹھیک ہے کیونکہ میل ہو یا فی میل ہو دونوں کا ہی باکس کے اندر آنا جانا ہوتا ہے جس کی وجہ سے باکس کے اندر بھی جو ہے وہ مزید ایسے بیکٹیریا وغیرہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے برڈ زیسٹرب رہتا ہے اچھا اس پیشل چوٹیوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کیجز میں چوٹیاں آ جاتی ہیں اس کا ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں ابھی جو ہے میں ایک میڈیسن بھی آپ کو بتاؤں گی اور ایک ایسی ٹیپ بھی لاس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ یہ میڈیسن آپ کو کہیں نہیں مل رہی ہے ویسے تو ایزی لی آپ کو مل جائے گی کراچی میں بھی مل جائے گی کیونکہ یہ لوکل میڈیسن ہے تو پورے پاکستان میں ایزی لی مل جائے گی ٹھیک ہے یہ اس کے لیوہ جو مجھے باہر کنٹریز سے دیکھ رہے ہیں تو وہ لاسٹ والی ٹیپ پر بھی عمل کر سکتے ہیں اگر یہ میڈیسن ان کو نہ ملے دیکھیں کیا ہوتا ہے ہم نے اس سے پہلے جو ہے لیزرڈ کے بارے میں بھی ویڈیو بنائی ہے کہ جہاں لیزرڈ چھپکلیاں آ جاتی ہیں تو ان کا کیا ٹویٹمنٹ ہوتا ہے کیسے ان کو وہاں سے بھگایا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے موسکٹو یعنی مچھر وغیرہ کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جو کہ گھرے لوٹ طریقہ تھا گھرے لوٹ ٹوٹ کا تھا ٹپ تھی جس کے استعمال کرنے سے ٹپ کے اوپر آپ اگر استعمال کریں گے تو بیکٹیریا وغیرہ نہیں آئیں گے مچھر بھی نہیں آئیں گے ٹھیک ہے مگر آج جو ہے ایک میڈیسن کے بارے میں بات کرنے والی ہو اچھا یہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے پی ایس ہنڈریٹ ٹھیک ہے پی ایس ہنڈریٹ جو ہے یہ میڈیسن آپ کو آرام سے گول مارکٹ سے بھی مل جائے گی اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف ایریاز میں جو ہے مل جائیں گی جہاں پر برڈ کی میڈیسن مل دی ہے اچھا یہ میڈیسن جو آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس ہ دوسری پیکنگ میں بھی آتی ہے جو کہ ہے پاور پی ہنڈریٹ ٹھیک ہے دونوں میں سے جو بھی جو آپ کو مل جائے وہ آپ لینے لیے گا کیونکہ یہ ایک ہی فارمولا ہے ایک ہی ٹیکنک ہے یہ جو کہ ہم اس آپلائی کریں گے ٹھیک ہے کس طریقے سے کرنا ہے پورا سیم پروسس یہی ہوگا تو جیسے کہ میں نے دونوں آپ کو نام بتائیں پی ایس ہنڈریٹ یا پاور پی ہنڈریٹ ٹھیک ہے ان دونوں میں سے جو آپ کو مل جائے تقریباً دو سو یا دھائی سو تک کی آپ کو مل ج اپنی دن اور کتنے ٹائم میں استعمال کروانا ہے بھرز پر اکثر گرمیوں میں سپریے کردے ہیں آپ نے ہی بوٹل لے لینا ہے ایک بوٹل میں ایک بوٹل میں ساکر امیتا ہے پانی میں آپ نے پی ایس ہندرے یا پاور پی ہندرے کا ایک دھکنا لینا ہے اور پانی پانی میں آپ نے اپنے اپنے دان گیا اور اچھے سے شیک کرنا ہے اس کا کلر بلکل جو ہے وہ وائٹ کلر کا ہو جائے گا ٹھیک ہے جس لائک ملک ٹھیک ہے ملک کی تانا دودھ کی تانا جو ہے اس کا کلر ہو جائے گا تو آپ اپنے برس پہ ایزلی کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کوئی یہ ضروری رہی ہے کہ آپ نے جو ہے پانی کا بردن ہٹانے ہیں دانے کے بردن ہٹانے یا اس کے علامہ برس کے جو ہے وہ آئیس وغیرہ میں نہ جائے اس کا کوئی ایسا ریاکشن نہیں ہے ٹھیک ہے کوشش کریں آئیس پہ نہ جائے مگر اگر چلا بھی جاتا ہے تو کوئ کیا جائے گا اچھا ساتھی میں آپ کو بتاؤ اس کے استعمال سے دیکھیں چوٹیاں وغیرہ ختم ہو جائیں گی ساتھی جتنے بھی بیکٹیریا جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اس میں سے ختم ہو جائیں گے اور جو مچھر وغیرہ آتے ہیں اس سے بھی برس محفوظ رہیں گے اس کو آپ ہر مہینے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا جو ہے اس کو ڈیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آرام سے یہ بوتل جو ہے آپ کے اگر بڑا سیٹ اپ ہے تو بھی آپ کی چھے مہینہ سال بھ اور ایزیلی نکال دے گی ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں ڈیلی بیسز پہ نہیں کرنا ہے ہمیں صرف مہینے میں ایک دفعہ برس کے کیجز میں یہ سپریے کرنا ہے برس کے اوپر یہ کرنا چاہی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں جو برس کے پرو میں فیدرز میں جوئیں وغیرہ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اس سے ختم ہو جائیں گی تو آپ اس کو استعمال بلکل کر سکتے ہیں جو کہ طریقہ میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے اگر آپ ایک لٹر پانی میں بنا رہے ہیں تو اسی حساب سے آپ ڈیڑ یا دو ڈھککن آپ لے لیے گا جو کہ بوتل کے جو اسی بوتل کا ڈھکنا ہے اس کا کیپ ہے ٹھیک ہے وہ ہی آپ لے لیے گا اور اس میں آپ ڈال کے اور ایزیلی استعمال کروا سکتے ہیں یہ آپ سمجھے کہ یہ ہر سیٹ اپ کی بہت ضرورت ہے آپ کے سیٹ اپ پر لازمی یہ ہونی چاہیے کیونکہ جو مچھر وغیرہ تو ہمیں نظر آتے ہیں مگر چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا جو کہ کیجز میں ہو جاتے ہیں وہ نہیں دیکھتے ہیں سپیشلی چونٹیاں وغیرہ جو ہیں اس سے بل اپریٹ ویڈیو بناؤں گی کیونکہ وہ جو ہے ابھی آپ کو نیکسٹ مند دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے کیونکہ مئی جون جلائی میں مکھیوں وغیرہ کا روچانت بہت زیادہ ہو جاتا ہے جو کہ ہر گھرگر ہر سیٹ اپ پر آتی ہے اس کی ایک دیسی ٹیپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ دس سے پندرہ منٹ میں ہی مکھیاں وغیرہ بلکل ختم ہو جائیں گی اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کے دیکھیں جیسے کہ آپ کے پاس اسی طرح کہ اگر ٹرولی کیجز ہیں لوہے کے بنے ہوئے ٹھیک ہے لکڑی وغیرہ کے کیجز آپ نہ رکھیں ٹھیک ہے وہ صحیح نہیں ہوتے گرمیوں میں بڑا مسئلہ کرتے ہیں اور مختلف قسم کے جو ہے اس میں دیمک بھی لگ جاتی ہے ساتھی جو ہے وہ کیڑے مکوڑے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اچھا جس طرح کہ یہ لوہے کے کیجز ہیں ٹھیک ہے ان کے سائٹوں پر یعنی بلکل نیچے کی طرف جو ان کے پائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس پہ کیجز کو ہم کھڑا کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ بلکل نیچے کی طرف جو ہے آپ گریز لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یا اس کے علاوہ آپ ویسلین لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ویسلین کو اچھی طریقے سے آپ نے سب طرف لگا دینا ہے تو بھی کیڑے مکوڑے چونٹیاں وغیرہ سپیشلی نہیں آئیں گے ٹھیک ہے اور ساتھی میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ اگر آپ کے کیجز اس طرح سے رکھے ہوئے جو کہ آپ نے بلکل دیوار سے لگا کے رکھے ہیں تو گرمیوں میں ان کو بلکل آگے کر دیں تاکہ لیزرڈز وغیرہ نہ آسکیں ساتھی چونٹیاں نہ آسکیں ٹھیک ہے تو دیوار سے تھوڑا سا دور کر کے رکھیں یہ ایک بہترین ٹپ ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کے کیجز میں جو ہے کیڑے مکوڑے اکثر آ جاتے ہیں اچھا ساتھی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی موسکٹو کے اوپر ٹھیک ہے تو وہ بلکل جو ہے آپ لوگ اپلائے کریں مچھر وغیرہ بھی آپ کے ساتھ اپر نہیں آئیں گے اور مختلف قسم کی جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا بیکٹیریا وغیرہ تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے اس د دن پر لگا دوں گی تو آج کی میری ویڈیو یہی تھی امیدیں پسند آئی ہوگی ملتے ہیں زبردستی انفرمیٹیف ویڈیو کے ساتھ کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو کمنٹ میں پوچھ لیے گا تھانکس فور واشنگ میری ویڈیو اللہ حافظ